ہریانہ ویدھان سبا میں اوشواس پستا فیل ہونے کے بعد اب ہریانہ میں کسانوں میں بھی روش بڑھتے جا رہا ہے اسی کے بیچ پرکشتر میں کسانوں نے پردشن کر جے جے پی ویدھائی کو اور نتاؤں کے خلاف ناروازی کی جے جے پی سنڈکشن آجے چوٹالا کے جرم دیوز پر پرکشتر میں سرکٹ ہاؤس میں صفائی کرمچاریوں کو سمانت کرنے کا کارکن رکھا گیا تھا جیسے ہی آندھولن کر رہے ہی کسانوں کو اس کی بھنک لگی تو انہوں نے سرکٹ ہاؤس کے باہر ویروت پردشن شروع کر دیا کسان بھاری سنکھیا میں سرکٹ ہاؤس کے باہر پہنچے اس کے بعد پولیس پرشاسن کی اوش سے اس رکشہ کے کڑے بندوبست کیے گئے سرکٹ ہاؤس کے گیٹ کو بند کر دیا گیا اور موقع پر بھاری پولیس بل رینات کر دیا گیا کسانوں کا کہنا ہے کہ کسان اپنے حق کے لیے لمبے سمیں سے آندھولن کر رہا ہے لیکن جن ویدھائکوں کو انہوں نے چنا تھا وہ ویدھائک ان کی صد ہی نہیں لے رہی ہیں ہم کسانوں کے ساتھ ہیں اور آج جب بورٹ دینے کا ٹائم آیا تو وہاں پہ اپنی بولی کھیلتے ہیں یہ سرکار کے ساتھ لگتے ہیں وہیں کسانوں کے پردشن کے بعد جی جے پی نیتا جسویندر کھیرہ نے کسانوں کے پردشن کو لے کر کہا کہ کسانوں کا معاملہ کندر کا معاملہ ہے اور ہرینا سرکار اسے سلجھانے کا پریاس کر رہی ہے یہ ڈاکٹر ایجے سنگھ چوٹالا جی کا جنمدین ہے اور ہمارے لیے بڑی گرب کی بات ہے کہ آج ہم ایک سماجی کام کر کے جو ہمارے دیش کی ریڑ کی ہڈی ہیں صفائی کرمچاری آج ڈاکٹر ایجے سنگھ چوٹالا کے جنمدین پر آج ہم ان کو سمانت کرنے ہیں یہ ہمارے لیے گرب کی بات ہے کسان ہمارے بھائی ہیں بلکل ہم خود کسان ہیں اور کسان ہمارے بھائی ہیں میں سب ہی سے نویدن کروں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کندر سرکار کا مسئلہ ہے سرکار اس کو جلد نپٹانے کے لیے کسانوں کے بیچ نرنتر ان کی جو وارتہ ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی جلد نپٹنے کا کام کرے گا سو دیوں سے بھی زیادہ سمیہ سے دلی کی سیماوں پر بیٹھے کسانوں کا حل نہیں نکل پایا ہے ابھی تک نہ تو سرکار نے کسانوں کی بات مانی ہے اور نہ ہی کسان پیچھے ہٹے ہیں ایسے میں اب کسان ویدھائکوں سے ان کے سمرتن میں آواز اٹھانے کی مانگ کر رہی ہیں لیکن ایسا نہ ہونے پر کسانوں کا گصہ دن با دن بڑھتا جا رہا ہے پنجاب کے سی ٹی وی چنڈگر کے لیے گرشتر سے اشوک یادوکی رپورٹ